ووٹ ایک شہادت کا نام ہے ووٹ ایک گوائی ہے جب تو کسی کو ووٹ دیتا ہے تو کہتا ہے تیرے سیاہ سفید میں میں تیرے ساتھ ہوں پھر کس طرح تو کہتا ہے کہ اس نے ظلم کیا میں موجود نہیں تھا بڑا لوگوں نے برا بلا کہا نا حکملانوں نے ختم نبوت پہ یہ کر دیا وہ تو میں کہتا ہوں وہ تو سارے ٹھیک ہے غلط تھے تو ان کو ووٹ دینے والے انہوں نے کس مسجد میں آ کے توبہ کی انہوں نے کہا آ کے اپنے نفل پڑے اور کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہم بھول گئے وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ خود آ جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ظالم ہے ہمیں نہیں پتا جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ جابر ہے وہ فاسق ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ بیمان ہے رساگیر ہے پھر بھی لائن میں لکھ کے ووٹ دیتے ہو پھر بھی برابر کے شریک ہوتے ہو پتہ نہیں وہ کون ہے ساری خبر ہے کیا مانگا تھا یزید نے امام حسین سے ووٹ دے دیتے چھپ کر کے امام حسین مسجد نبی میں بھی تو جمعہ پڑھاتے تھے مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے مدینہ شریف میں مصطفیٰ کے جانشین تھے یزید کہتا تھا جو آپ کہیں گے مل جائے گا پھر امام حسین نے فرما یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھاتا رہا ہوں اور میرے نانا کی امت پر کوئی ظالم مسلط رہے تجھے ووٹ کی قدر کا نہیں پتا امام حسین نے اٹھارہ سال کے نوجوان سے لے کر چھے مہینے تک کا علی اثکر قربان کر دیا پر ظالم کو ووٹ نہیں دیا تیرا کیسے حسلہ پڑھتا ہے پھر تو دس مورم کی دیکھ بھی پکاتا ہے کس طرح تیرا حسلہ پڑھتا ہے کس طرح کر کے تیرے اندر ہمت آتی جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی جو بڑے ظالم کے نیچے چھوٹی فوٹو بھی لگوائے ووٹر اور سپوٹر بنے وہ نہیں ظالم وہ نہیں سخت اور جو اللہ خیر کرے دفتری کھول کے بیٹھ رہے اپنی بیٹھک کے آگے جلیبیاں بھی کھلائے میرے کہنے پہ ووٹ دینا وہ نہیں ظالم بچ گئے باہر نکل گئے نہیں ہم پاک شاہب ہیں حکمران بڑے ظالم ہیں نا نا تو بچ نہیں سکتا تو برابر کا شریک ہے مجھے ایک صاحب کہانے لگے ووٹ ڈالنے چلیں الحمدللہ میں کبھی نہیں گیا جب بندہ سمجھ میں آئے گا مرضی کا آئے گا تو جائیں گے انشاءاللہ نہیں گئے تو نہیں گئے بکنا بڑی کھولی بات کر رہا ہوں میں بھی تو مسجد کا مولوی ہوں میں بھی یہ خانکہ کا مسجد نشین ہوں کھولی بات نہیں جاتے بھئی ایسے ہی ہے کوئی جس کا جو دل کرے گا ہمیں ہانکے لے جائے گا ہماری بنیاد بھی ہے ہمارا وقار بھی ہے ہم رسول اللہ کے نام لینے والے ہیں ایسے ہی جس کا دل کرے آگے لگا کے لے جائے کیا مطلب ہوا اس بات نہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے تو امانت ضائع نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا ضائع نہیں کرنی چاہیے پر بھئیمان کو بھی امانت نہیں دینی چاہیے ورنہ زیادہ ضائع ہو جائے گی ووٹ قوم کی تو کس کو دینا ہے اللہ خیر فرمائے پتہ ہمیں سارا ہے